بسم اللہ الرحمن الرحیم سعودی ائر لینڈ یا کسی بھی اور یعنی کہ کسی دوسری کنٹری کی ائر لینڈ ہوتی تو ان کے ساتھ اگر ایسی حرکات کھاتا تو وہاں پر اس کو فائن اور کئی سال کی جیل ہو جاتی اور وہی پر بھائی صاحب پڑے رہتے اور اکتر ٹکانے آ جاتی اچھے سے میں سفر کر چکا ہوں مصرف ائر لائنز کا یعنی کہ سعودی ریبی کے اندر بھی کچھ اور میں نے تو ایسے ریاض تو دمام کے لیے جو ریلوے ہے جی یعنی کہ ریل گاڑی اس کا بھی سفر کیا ہوا ابھی تو ماشاءاللہ جڈہ ٹو مکہ اینڈ مدینہ کے لیے بھی چلا دی گئی ہے اور یومل وطنی کے اوپر اس کے اوپر بہت اچھی ڈسکاؤن لگا دی گئی ہے وہ بھی شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ میں مکمل تفصیل انشاءاللہ انجوائی کیجئے کہ فری میں ہے فری بھلا حساب ہے چوٹاتے لے آجی یا ٹرین دا وہ باقی گلب بات دی ہیں اچھا یہ بات یہ ہے جی کہ یہ جو پی ایک ائر لائن ہے یہ شاوہ ٹو دبائی کے لیے اڑی ہے اور میں یہاں پر ان کی آپ کو ویڈیو بھی دکھا دیتا ہوں میں ان کی طرف سے پھر کام یہ شروع ہو گیا جی کہ جب ائر لائن رستے میں تھی اور اس ٹائم ان کی طرف سے اپنا جو ٹی شٹ اوپر والی اتار دی گئی ہے اور تھوڑا شورو گل کرنا شروع کر دیا ہے جب عملے نے آ کر ان کو روکا ہے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو آگے سے ان کے ساتھ بتمیز شروع کر دی ہے اس کے بعد یہ بقاعدہ ویڈیو میں آپ دیکھ سکیں گے یہ پکچر آپ کو دکھا رہا ہوں میں یہ کہ ونڈو ہے جو جہاز کی اس کو بقاعدہ لاد مار رہے ہیں ایسے کھڑے ہو کر کے ونڈو توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کے بعد افسران نے ان کو سمجھایا ہے یہ بات نہیں آیا ہے تو ان کو چار پانچ بندوں نے مل کر یعنی کہ پکڑا ہے اور اس کے بعد باندکار ان کے پاؤں اور ہاتھ ان کو سیڈ کے اوپر لٹکا دیا ہے یعنی کہ لٹا دیا ہے ان کو پانی وغیرہ ویسے پوچھتے رہے ہیں لیکن وہ بولتے ہیں یہ سوئے آئے ہیں رستے میں پھر دوبارہ اٹھے نہیں ہیں اس کے بعد جب یہ اترے ہیں دبائی میں ائرپورٹ کے اوپر تو سیکیورٹی کو اگاہ کیا گیا اور سیکیورٹی ان کو آ کر پکڑ کر لے گی ہے بعد میں جیل میں رکھا گیا ہے ان کو اور مکمل طور پر جو ان کی جانچ پرتال کی گئی ہے یعنی کہ کوئی کسی قسم کا کیس تو نہیں ہے یا کوئی نشہ وغیرہ تو نہیں کیا ہوا تھا لیکن اس کو کچھ کیس سامنے نہیں ہے نہ ہی ڈرکس وغیرہ کا نہ نشہ کا نہ کچھ پرانا کیس تھا ان کے اوپر تو پھر ان کو آگے والے دن یعنی کہ آج اگر یہ پہنچے ہیں تو اس سے آگے والے دن کو دوبارہ پاکستان میں ڈیپورٹ کر دیا گیا ہے میں اس لیے بول رہا تھا اگر سستے میں جان چھوٹ گیا ہے کسی اور ائرلین کے ساتھ اگر ایسا کیا ہوتا تو پھر وہ لوگ تو وہی پر فائن اور ایک لمبے عرصے کے لیے اس کو جیل میں رکھتے تو سستے میں جان چھوٹ گیا اگر پی اے یہ کے ساتھ ایسا کیا ہے بارال جی یہ ایک غلط حرکت ہے اور پی اے یہ کو بھی اس کے اوپر نوٹس لینا چاہیے اور اس بندے کو میں تو یہ بولتا چلو اگری بات بھی چھوڑ دیا ایک الگ سے معاملہ لیکن ایسی حرکات والے کرنے والے کو جرمہ نہ کرنا چاہیے لازم